ہیلو فرنڈز والکم بیک ٹو انبوک سیون آج آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردست سا ریویو لے کر رہی ہوں اور یہاں ہمارے پاس موجود ہے ٹاور فین ٹاور فین میں نے پہلے بھی کیا ہے بہت لوگوں نے پسند کیا تھا تو میں آپ کے لئے ایک اور جیسا کہ گرمی آ چکی ہیں تو گرمیوں میں زبردستی چیز میں نے کہا کیوں نہ ہو جائے تو یہ زبردست سا 3 فیٹ لانگ ہمارا ٹاور فین ہے بہت ہی زبردست ایسی کی طرح بھی یہ کام کرتا ہے اس کے اندر سے تھنڈی ایسی چیسی ہوا بھی آتی ہے تو چلیے بغیر کسی ڈیلے کے اس کو فٹا فٹ سے اوپن کر لیتے ہیں یہ فین میں خود سے آپ لوگ کے لئے بائے کر کے لائی ہوں سپونسرٹ ویڈیو نہیں ہے تو میں آپ کو اونس ریویو ہی پروائیڈ کروں گی تو فین کو میں نے باکس میں سے باہر نکالنے لگی ہوں اس کے اندر جو پیکنگ ہے سٹریو فارم والی پیکنگ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے اس لیے تاکہ آپ کی کوئی بھی چیزوں وہ ذرا سیکیور رہتی ہے ٹوٹنے وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا تو فین جو ہے تھوڑا سا افکورس اس میں سے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں نے لیکن اس کو نکال لیا ہے آپ لوگوں کے لئے تو یہ دیکھئے فین اس کے اندر سے نکلا ہے اور کچھ اس کی تھوٹی موٹی پارٹس ہیں اور ساتھ ہی کچھ اس کی بکلٹ وغیرہ بھی موجود ہے تو سب سے پہلے بکلٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی پرودک جب آپ بائے کریں اس کا بکلٹ درور ریڈ کیجئے تو اس کے اندر ویسے بکلٹ کے اندر کچھ سکریوز بھی ملے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے فائیو سکریوز اس کے اندر موجود ہیں اس سے آئی تھنگ اس کے جو سٹینڈ ہے اس کو اٹیچ کرنا ہوگا کیونکہ سٹینڈ جو ہے اس کا وہ ٹو پارٹس میں علیدہ سے ہمارے پاس یہاں موجود ہے تو دو پارٹس میں ہے اس کو بھی ہم جوڑیں گے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی انڈر اپ کر کے دیکھ لیتے ہیں فین ہمارا بڑا زبردست بلیک کلر کا فین ہے اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو میں اس کی ساری ورگنگ بھی دکھاؤں گی تو یہاں پر اس کی تار موجود ہے تار کو بھی ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کو میں بھی آپ کو کھول کے دکھاؤں گی کہ تار کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے تو اب ہم اس کے سٹینڈ کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھ لیے یہ سٹینڈ جو ہے اس کا اس طریقے سے آپس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر دو چھوٹے چھوٹے سے لوگس بھی لگے ہوئے ہیں ان لوگس کے ذریعے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے پہلے آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو اوپر آپ کا ٹاور ہے نا فین ٹاور اس کے ساتھ آپ نے بنا سٹینڈ کنیکٹ کر دینا ہے سکریوز کی مدد سے یہاں پر پانچ جو ہیں اس کے ہولز بنے ہوئے ہیں اور پانچوں ہولز میں پانچ سکریوز جاتے ہیں جس کی مدد سے آپ کا جو فین ہے آپ کا جو ٹاور فین ہے وہ اچھے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور بالکل سیف ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے سکریو درائیور لیا ہے یہ والا آپ کو میں نے دکھا دیا اس کے ذریعے اب ہم اس کے جو سکریوز ہیں ان کو ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں لگا دیتی ہوں ایک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے لگانا ہے تو باقی بھی آپ لوگ اسی طریقے سے لگا لیجئے تو یہ دیکھئے سارے جو ہیں پانچوں کے پانچ میں نے سارے اس پر اٹیچ کر لی ہیں اور یہ بڑا اچھا سا فرم ہو چکا ہے اب اس کی آور لوک آپ کو دکھا دیتی ہوں تو ایک ایسا زبردست سا ہمارا فین بہت ہی اچھا سا ہمارا فین ہے یہ بڑا خوبصورت سا فین ہے اب یہ سکرین میں پورا نہیں آرہا میں آپ کو یہ ابھی دکھاتی بھی ہوں کیمرہ موف کر کے تو اب میں آپ کو اس کا اوپر والا پارٹ دکھا دیتی ہوں یہاں پر اس کے کچھ بٹنز موجود ہیں جو کہ سپیڈز ہیں تین اس کے سپیڈز ہیں اور ایک جو ہے اس سے یہ موف کرتا ہے اس کو دبائیں گے تو یہ اپنی ڈائریکشنز میں گھومنے لگ جاتا ہے اور ایک جو بٹن ہے وہ اون اور آف کا ہے اور اس کے پیچھلی طرف یہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جو کہ ایک سٹینڈ سا بنا ہوئے ایک ہولڈنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر جگہ بنائی ہوئی ہے تو فین دیکھ لیجئے کیسا زبردست اور خوبصورت سا ہمارا آپ کے سامنے ہے میں نے اس کو اون کیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کیسا زبردست سا تھنڈی تھنڈی ہوا کے ساتھ اپنی جو ہے ہوا ادھرودر بخیر رہا ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس کو بائی کرنا ہے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ویسے میں نے اس کو 3200 روپیس کا بائی کیا تھا آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویویو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک مجھے دیجئے اجازت با بائی